اس وڈیو میں میں جا رہا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے کہ بلیاں روتی کیوں ہیں پانچ منڈ کے اندر وہ اپنا چہرہ پلٹ لے گی اور چلی جائے گی اگر ایسا ہو جائے تو پھر آپ سمجھ جائے گا کہ یہ بلی نہیں بلکہ بلی کی روپ میں بلی کہیں بہار کی بلی نہیں ہے وہ بلی آپ کی پالتو بلی ہے اور اچانک سے وہ بار بار رو رہی ہے اور آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر کچھ غیر معمولی تبدیلیاں واقعہ ہو رہی ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اللہ پاکہ آپ تمام لوگ کو خوش رکھے عباد رکھے اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین سمان آج کا ٹاپک جو ہے بہت ہی زبدس ٹاپک ہے اس ٹاپک کے حوالے سے کافی میسیجز میرے پاس آئے اور بہت ساری ایسی چیزیں بھی تھیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں لیکن اس وڈیو میں شاید میں نہ کر پاؤں کیونکہ یہ میری وڈیو بلیوں کے رونے کے حوالے سے ابتدائی ہے اس وڈیو میں میں جا رہا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے کہ بلیاں روتی کیوں ہیں میں جانتا ہوں کہ یوٹیوب پر ایسی بے شمار وڈیوز ہیں لیکن یہاں پر میں وہ چیزیں شیئر کروں گا جو کہ میرا تجربہ بھی ہے اب آپ یہ کہیں گے کہ آپ کا تجربہ کیسے ہے تو بات اتنی سی ہے میرے بھائیوں میری بہنوں کہ میں خود بھی بچپن میں بلیاں پان لے کا بہت زیادہ شوقین رہا ہوں اور بلیوں سے بہت پیار ہیں مجھ کو اور بلیاں کیٹس مجھے بہت زیادہ اچھی رکھتی ہیں تو سالوں میرا تعلق بلیوں کے ساتھ رہا ہے اور میں نے بہت کچھ بلیوں کے درمیان رہ کر دیکھا ہے اور بہت ساری ان کی عادتوں کو بھی دیکھا ہے بلیوں کے رونوں کی بے شمار وجوہات میرے سامنے آئی ہیں اور پھر تقریباً 20 سال 22 سال کے اس روحانی سفر میں بھی بلیوں کے حوالے سے بہت کچھ میرے سامنے آیا ہے جو وقتاً فوقتاً میں انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں آج کی ویڈیو انتہائی مختصر ہے اسے چند چیزوں میں شیئر کروں گا جو کہ بہت زیادہ ضروری ہیں اور ان چند چیزوں کو ہم مختلف حصوں میں باٹھتے ہیں بلیوں کی رونے کی بے شمار وجوہات ہیں جن میں سے تین چار وجوہات کا میں ذکر کروں گا سب سے اہم ترین وجہ کے ذکر میں سب سے بعد میں کرنے والا ہوں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو جب ان کے گھروں کے باہر بلیاں آکے روتی ہیں تو وہ بہت زیادہ ڈڑ جاتے ہیں سہم جاتے ہیں مختلف قسم کے کانسیپس اس دنیا کے اندر چل رہے ہیں بلیوں کے رونے کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ ان تمام باتوں پر بھی میری ویڈیوز آئیں گی اور میں اسے کیلئر کرنے کی کوشش کروں گا جو کہ میرے تجربات ہیں اس کے مطابق سب سے اہم ترین بات آپ یہ سمجھ لیجئے کہ بلیوں کا رونہ دو طریقوں پر ہے ایک وہ بلی جو آپ کے گھر میں پلی ہوئی ہے جسے آپ پال رہے ہیں اور جو آپ کے ساتھ رہ رہی ہے اس کا رونہ کچھ اور مائنے رکھتا ہے اور وہ بلیاں جو کہ آپ کے گھروں کے باہر آ جاتی ہیں مختلف گھروں سے ہوتے ہوئے یعنی کہ وہ آپ کے گھر کی پلی بھی بلیاں نہیں ہیں وہ بھی جب روتی ہیں تو اس کے پیچھے بھی بے شمار وجوہات ہیں آج صرف چند وجوہات کے اوپر ہم بات کریں گے اور پھر ہمارے یہ ٹاپک انشاءاللہ چلتا رہے گا اور جیسے آپ کے کمنٹس آئیں گے میں انشاءاللہ اس حوالے سے جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا سب سے پہلی بات یہ کہ بلیاں روتی کیوں ہیں تو اس جواب کو دینے سے پہلے میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ اگر کبھی بھی آپ کے گھر کے باہر آ کر بلیاں رونا شروع کر دیں اور بہت زیادہ رونا شروع کر دیں اور خصوصی طور پر وہ بلیاں جنہیں آپ جانتے نہیں ہیں تو ایک لہمے کے لیے بلکل ریلیکس اور پرسکون ہو کر میری بات توجہ کے ساتھ سنی لیجئے اگر آپ کے گھر کے باہر آ کر بلیاں روتی ہیں تو آپ کو کتعی طور پر خوف زدہ ہونی کی ضرورت نہیں اگر آپ کو پھر بھی بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا ہے بلیوں کے رونی کی وجہ سے تو پھر آپ حفاظت کی دعائیں پڑھنا شروع کر دیں اگر آپ کو دعائیں زبانی طور پر یاد نہیں ہیں تو سورے فلک، سورے ناس، ایتر پرسی پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنا حسار کر لیں اور اپنے گھر کا بھی حسار کر دیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ حضب توفیق صدقہ دے دیجئے لیکن کسی بھی طرح کا کوئی خوف اپنے اندر پیدا نہ ہونے دیجئے سب سے پہلی وجہ جو بلیوں کی رونی کی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں بلیاں اکثر و بیشتہ جب روتی ہیں تو اس کے پیچھے کچھ ان کی جسمانی تکلیف بھی ہوتی ہے بعض مرتبہ بلیوں کو چڑھنے اترنے میں یا جب وہ چھلانگ لگاتی ہیں جگہ سے دوسری جگہ تو بعض مرتبہ ان کے ہڈیوں میں چوٹ لگ جاتی ہے اس چوٹ کی تکلیف کی وجہ سے یا پھر جسم میں کسی بھی جگہ درد ہونی کی وجہ سے یا پھر پیٹ کے اندر درد ہونی کی وجہ سے یا بہت ساری بلیوں کو بدہزمی بھی ہونے لگتی ہے اور وہ بہت زیادہ اپنے وجود کے اندر تکلیف محسوس کرتی ہیں تو اس وجہ سے بھی بلیاں روتی ہیں اگر آپ کی پالتو بلیاں ہیں تو آپ ان کی کیر کریں ان کو میڈیسن دیں اور پھر آپ دیکھیں گے کہ ان کا رونہ ایک دو دن میں مکمل طور پر ختم ہو جائے گا بلیوں کی رونے کی ایک اور وجہ بھی ہے جب یہ بلیوں کے آپس میں لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں تو بھی یہ بعض مرتبہ بہت زیادہ چیختی ہیں یا پھر رونے لگتی ہیں تو بلیوں کے آپس میں لڑائی جھگڑی کی وجہ سے بھی کچھ ان کا رونہ گانہ ہوتا ہے تو لہٰذا اس میں پرشان ہونے کی آپ کو بلکل بھی ضرورت نہیں تیسری بات بلیوں کی رونے کی وجہ تیسری سب سے اہم بات ہے بلیوں کی رونے کی جو کہ میں انتہائی مجبوری کے حالت میں آپ لوگوں کے ساتھ معذرت کر رہا ہوں کہ میں وہ وجہ بتا نہیں سکتا کچھ شرم و حیاء کا تقاضی بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کچھ خاص وجوہات ہوتی ہیں جو کہ روحانی نہیں ہوتی ٹھیک ہے وہ ان کی جسمانی ہی وجوہات ہوتی ہیں بلیوں کی جس کی وجہ سے بلیاں روتی ہیں جو اکل مند ہوں گے وہ میرے سشارے کو سمجھ جائیں گے بعض مرتبہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ گھروں میں اور کچھ لوگوں کے ساتھ اور میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے بعض مرتبہ کچھ بلیاں ایسی ہوتی ہیں جنہیں آپ جانتے نہیں وہ اچانک سے آپ کے گھروں میں آ جاتی ہیں یا آپ کے سامنے آ جاتی ہیں اور اس کے بعد اگر آپ انہیں بھگانے کی کوشش کریں تو وہ بھاگتی نہیں ہے آپ ان کو ڈرانے کی کوشش کریں تو وہ ڈرتی بھی نہیں ہے حالانکہ عام طور پر اگر آپ بلیوں کو بھگانے کی کوشش کریں تو فون بھاگ جاتی ہیں لیکن کچھ خاص قسم کی بلیاں ہوتی ہیں جو ڈرتی نہیں ہیں جو بھاگتی نہیں ہیں آپ کے بھگانے سے بلکہ وہ آپ کے ساتھ آئی کانٹیکٹ کرتی ہیں یعنی آپ کے آنکھوں سے آنکھیں ملاتی ہیں اگر کبھی ایسی بلی سے آپ پر سامنا ہو جائے جو آپ سے آنکھوں سے آنکھیں ملائے اور آپ کے ڈرانے پر بھی نہ جائے تو آپ فوری طور پر بضو کر لیں اور اس کے بعد سورہ جن کی ابتدائی پانچ آیات کو دلی دل میں پڑھنا شروع کر دیں اس کی طرف دیکھتے ہوئے اور اس کی آنکھوں کی طرف دیکھتے ہوئے اب آپ بھی آئی کانٹیکٹ اس بلی کے ساتھ رکھیں جس طرح سے اس نے حمد کر کے آپ سے آنکھیں ملائیے اب آپ اس سے آنکھیں ملالو اور سورہ جن کی ابتدائی پانچ آیاتوں کو پڑھنا شروع کر دیں جیسے ہی آپ ذکر شروع کریں گے جیسے ہی آپ قرآن پاپ کی تلاوہ شروع کریں گے آپ دیکھیں گے کہ پانچ مند کے اندر وہ اپنا چہرہ پلٹ لے گی اور چلی جائے گی اگر ایسا ہو جائے تو پھر آپ سمجھ جائے گا کہ یہ بلی نہیں بلکہ بلی کے روپ میں کوئی اور مخروب تھی بعض مرتبہ اہل جنات میں سے بھی بہت سارے جنات ہیں جو مختلف روپوں میں رہتے ہیں اور بعض مرتبہ کچھ جنات بلی کے روپ میں بھی آ جاتے ہیں یہ بھی ایک حقیقت ہے اس پوری ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو ایک پیغام دیا ہے کہ اگر بلیاں رویں تو ان کی رونی کی کچھ وجوہات بتا دیئیں لیکن سب سے اہم ترین پیغام جو میں نے دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ آپ نے بلیوں کے رونی کی وجہ سے خوف زدہ نہیں ہونا ہے اگر خوف محسوس ہو رہا ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے اور کیا کرنا ہے اور صدقہ دے دیں اور بلکل ریلیکس اور پرسکون رہیں ایک خاص بات ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ کے گھر کی کوئی پالتو بلی ہے اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو جسپانی طور پر کوئی بھی تکلیف نہیں ہو رہی وہ جسپانی طور پر بلکل صحت مند ہے لیکن اس کے باوجود وہ بلی رو رہی ہے وہ بلی کہیں بہار کی بلی نہیں ہے وہ بلی آپ کی پالتو بلی ہے اور اچانک سے وہ بار بار رو رہی ہے اور آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر کچھ غیر معمولی تبدیلیاں واقعہ ہو رہی ہیں اگر آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کے حالات خرابی کی طرف جا رہے ہیں اگر آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ آپس میں آپ لوگوں کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں گھر میں اچانے سے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں یا آپ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کے گھر میں کاموں میں آپ کے گھر کے کاموں میں رکاوٹے ہو رہی ہیں مثلاً بچوں کے شادیوں میں رکاوٹے ہو رہی ہیں مثلاً گھر کی تعمیرات میں رکاوٹے ہو رہی ہیں مثلاً گھر کے خرچوں میں آپ کو کوئی پرابلمز ہونا شروع ہو گئی ہیں مثلاً آپ کا کاربار خراب ہونا شروع ہو گیا ہے یا کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم ہو رہی ہے اور جیسے سے یہ پرابلم ہونا شروع ہوئی ہے ویسے ویسے آپ کی پالتو بلی بھی رو رہی ہے بار بار تو اس کے پیچھے انتہائی خاص وجہ ہو سکتی ہے اور اس خاص وجہ کیا ہو سکتی ہے اور اس خاص وجہ کا علاج ہم کیسے کریں گے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ آن جانے والی کسی ویڈیو میں میں تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ پالتو بلی اگر بیگر کسی تکلیف کے رو رہی ہے تو اس کے رونے کے پیچھے انتہائی خاص وجہ ہے اور آپ کو فوری طور پر اس وجہ کو جاننا بھی ہے اور اس کا حل بھی کرنا ہے کیونکہ یہ انٹیکیشن ہے آپ کی بلی کی طرف سے موسیقی